بھارت کے پردان منطری کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اٹل بی آری واج پہ ہی کہ پہلے ٹرم کے بعد دو پردان منطری بھارت کی راجنیتک پٹل پر سامنے آتے ہیں جو لگ بگ سال بھر بھارت کے پردان منطری رہے نائنٹی نائنٹی سکھ سے لیکن نائنٹی ایٹ کے بیچ میں پہلے وقتی کا نام ہے ہردن ہلی دوڑے دیو گوڑا ایچڈی دیو گوڑا اور دوسرے ریکھتے کا نام ہے اندر کمار گجرال تو ان کے سمجھ میں کیا کیا پرمک گھٹنا ہے گھٹی اس کو سنگھ شیپ روح سے سمجھنے کا پریاست کرتے ہیں سب سے پہلے ایچڈی دیو گوڑا کرناٹک کی ستانی راجنیتے کے پرمک ستم مانے جاتے ہیں یہ جون نائنٹی نائنٹی سکھ سے لے کے اپریل انیس سو ستان میں تک بھارت کے پردان منطری رہے پردان منطری بننے سے پور وے کرناٹک کے مکھے منطری بھی رہ چکے تھے اور اس کے علاوہ سنگھ گرہ منطری یعنی کیبینیٹ ہومینیسٹر کے روپ میں بھی کام کر چکے تھے یونائٹیڈ فرنڈ نامک دل سے بھارت کے گیاروے پردان منطری بنے ایچڈی دیو گوڑا کا سمجھ گھریلیو راجنیتی میں اٹھا پٹا کا سمجھ رہا یہ وہ سمجھ تھا جب کسی بھی ایک دل کو پون بہمت نہیں ملتا تھا تو یہ جاتر ایک ورش جو ہے وہ اسی جوڑ توڑ کی راجنیتے میں گزر گیا کہ کس طرح سے سرکار کو برکران رکھا جائے آخر کار لگ بگ سال بھر میں ایک مہینہ کم تھا سرکار کو الپت نے آنا پڑا اور ایچڈی دیو گوڑا نے پردان منطری تپل سے استیفہ دے دیا اندر کمار گجرال بھارت کے پردان منطری بنتے ہیں یہ بھی لگ بھر سال بھر تک یعنی اپریل انیس سو ستانڈ میں سے لے کے اور مارچ انیس سو اٹھانڈ میں تک بھارت کے پردان منطری کے روپ میں کارے کرتے ہیں اندر کمار گجرال مول لوپ سے ایک کانگریسی لیڈر تھے جب بھارت میں آنترک آدھار پر آفات کا لگاتا تھا وہے بھارت کے سوچنا وپرسان منطری تھے سوگیر سنگ میں وہ بھارت کی رازدود کی روپ میں بھی کارے کر چکے تھے اور بھارت کے ویدیش منطری کے روپ میں بھی کارے کر چکے تھے امرجنسی کے بعد آئے کے گجرال نے کانگریس پارٹی چھوٹ کے جنتہ دل کو جوائن کر لیا مول لوپ سے پنجاب کے جلندر کے رہنے والے تھے اور وہیں سے انہوں نے الیکشن بھی فائٹ کیا اندر کمار گجرال بھارتی ویدیش نیتی میں گجرال ڈاکٹرائن یعنی گجرال صددانت کے لئے جانے جاتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ بھارت کو اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ بڑے بھائی کی بھومی کا نیبانی چاہیے جہاں پنچسیل کا صددان پرسپرتہ پر آداریت ہے وہیں گجرال ڈاکٹرائن جو ہے وہ ایک طرفہ سویوک پر آداریت ہے گجرال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی دیشوں کو بڑے بھائی کی روپ میں سائطہ کرنی چاہیے اور بدلے میں کسی بھی طرح کا کوئی ایکسپیکٹیشن یا ریسی پروکیشن جو ہے نہیں رکھنا چاہیے یہی گجرال ڈاکٹرائن کہہ لاتا ہے تو آئی کے گجرال اور ایچڈی دیو گھوڑا کی دو ورس کے کاریکال کی پرمو گھٹنا ہے ہم نے چرچہ کی آج کے لیے تاہی شکریہ ہم نے چاہیے